بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کا جو گوست ہے قربانی کے جانور کو زیبا کرنے کے بعد جو گوست وغیرے نکلتے ہیں جانور سے اس کا شرعی حکم کیا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے تقسیم کیسے کریں گے میں یہاں کچھ باتیں بتاؤں گا آپ کو جیسے کہ فتاہ و شامی میں جل نمبر نو سفر نمبر 474 پہ بدائیو سنائے میں جل نمبر 4 سفر نمبر 224 پہ اور اسی طرح جو ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دلیل موجود ہے قرآن کی آیتیں اور کچھ اس کے متعلق تفصیلات موجود ہیں بدائیو سنائے میں دیکھئے گا اگر آپ دیکھنا چاہیں مدلل اسی لئے میں یہاں مختصر میرا کام یہاں صرف مسئلہ بتانا ہے دلیل سے اگر بات کی جائے گی تو ایک ایک مسئلہ بتانے میں آدھا آدھا گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ لگ جائے گا اسی لئے میں یہاں صرف مختصر بتاتا ہوں اگر دلیل کی ضرورت پڑے گی میں نے جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے جن کتابوں کا میں نام لیتا ہوں ان کتابوں کو جا کر دیکھیں ان کتابوں میں یہ سارے دلائل ملیں گے تفصیل ملیں گے تو بہرکیف میں یہاں پر صرف یہ بتاتا ہوں جو مسئلہ ہے اور ضروری مسئلہ ہے بہرکیف یہ یاد رکھیں قربانی کا جو گوست ہے اس کو تین حصہ کر دیں قربانی کے گوست کو تین حصہ کریں تین حصے میں سے ایک حصہ اپنے استعمال کے لئے رکھیں اور ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھیں جو غریب حضرات ہیں جو بھی غریب آتے ہیں گوست وغیرہ لینے کے لیے ان کو دیں گوست اور ان تک پہنچا دیں پہنچانے کی کوشش کریں یا خود اگر آتے ہیں تو ان کو دیں اور ایک حصہ تین حصہ ہوا ایک حصہ اپنے لیے دوسرا حصہ غریبوں کے لیے تیسرا حصہ اپنے پڑوسیوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے خیص و اقارب کے لیے ان کو وہاں تک پہنچائیں ان کے گھر بھیجیں یا اگر وہ بھی یہاں آئے ہیں آپ کے پاس تو ان کو بھی دے دیا کریں تو ایک حصہ ان کے لئے رکھیں جو اپنے دوست وغیرہ ہیں پڑوسی وغیرہ ہیں چاہے وہ امیروں یا غریب ہوں سب کے لئے یہ بات ہے جو تیسرا حصہ ہے اب یہ بات سمجھ لیں یہ بہتر طریقہ ہے تین حصہ کر کے اس طرح کرنا یہ کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے تین حصہ کرنا لیکن ایسا کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میری فیملی بہت بڑی ہے میرا خاندان بہت بڑا ہے میرے گھر میں بہت آدمی ہیں بیس پچیس آدمی گھر میں رہنے والے ہیں میں سارا گوست اپنے گھر میں رکھ کر کھاؤں کوئی بات نہیں ہے بلکل تم کھا سکتے ہو سارا گوست بھی اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو آپ کے لئے یہ بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہ حق ادا کریں تین جن کا جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے وہ ضرور کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا مناسب ہوگا لیکن اگر سارا گوست آپ رکھنا بھی چاہیں تب بھی رکھ سکتے ہیں سارا گوست صدقہ کر دینا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں لیکن کچھ کھانا چاہیے کچھ اپنے لئے بھی رکھنا چاہیے بہرکیف اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں